حضرت امام اعظم ابو نفا رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑی علمی شخصیت ہوئے ہیں جو مجتحد تھے اور فقہ ہنفی کے بانی تھے ان کا تعریف یہ ہے کہ آپ کا اسم مبارک النومان بن ثابت بن زوتا بن ما تھا آپ اٹی ہجری کو پیدا ہوئے لیکن آپ کی پیدائش سے پہلے یعنی آپ کے والدیں محترم اپنے بچپن کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر فَدْعَا لَهُ بِالْبَرَكَتِ فِيهِ وَفِي ذُرْرِيَتِهِ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان 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 کے لیے اور ان کی اولاد میں برکت کے لیے دعا فرمائی تھی تو محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی اس دعا کی وجہ سے وہ جو برکت کے لیے دعا مانگی تھی اللہ رب العزت نے جناب ثابت کو حضرت امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ جیسے بیٹے عطا فرمائے امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ جس وقت پیدا ہوئے ایٹی ہجرے کو اس وقت اور اس کے بعد آپ کی سارے زندگی کا سیاسی محول کیا رہا آئے اور اس میں کون کون سے خلافہ آئے ہیں یہاں پر تھوڑا سا اختصار کے ساتھ میں ارز کرنا چاہتا ہوں جس وقت آپ کی ولادت ہوئی تو خلیفہ عبد الملک بن مروان کی حکومت تھی اور حجاج عراق کا گورنر تھا اس وقت علماء اکرام تعلیم پنچانے کے لئے اور تبلیغ کے لئے خوف زیادہ تھے کیوں اس لئے کہ بادشاہوں کی طرف سے سختی تھی تو عبد الملک بن مروان کی ایٹی سکس میں جس وقت وصال ہوتا ہے تو اس وقت ولید بن عبد الملک جو ہے وہ حکمران بنتے اور ولید بن عبد الملک جو ہے وہ نائنٹی سکس تک ان کی بادشاہت رہتی ہے خلافت رہتی ہے اور عبد الملک بن ولید بن عبد الملک جو ہیں وہ نائنٹی سکس میں جس وقت وصال کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد سلمان بن عبد الملک آتے ہیں سلمان بن عبد الملک جو ہیں وہ نائنٹی نائن تک رہتے ہیں اور یہاں پر ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ عبد الملک بن مروان اور ولید بن عبد الملک اور حجاج کی گورنری میں یہ جو وقت تھا یہ علماء اکرام کے لئے بہت مشکل وقت تھا اس لئے بہت زیادہ حصول علم کے لئے جو کاوشیں تھی وہ عروج پر نہیں تھی لیکن جب سلمان بن عبد الملک آئے اور وہ نائنٹی سکس میں آئے ولید بن عبد الملک کا جس وقت وصال ہوا تو اس وقت وہ آئے انہوں نے تھوڑا سا طریقہ کار جو ہے اس میں نرمی بڑھتی اور علماء اکرام کو تھوڑا سا خوف کم ہوا لیکن سلمان بن عبد الملک نائنٹی نائن کو ان کی بھی ڈیتھ ہو گی اور وہ اپنی وسیعت میں یہ لکھ گئے بتا گئے کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے ان کو خلیفہ بنایا جائے تو نائنٹی نائن سے ون ون تک ایک سو ایک تک حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے اور اس سارا وہ ایٹی سے لے کر امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی دور ہے جو تقریباً بچپنا اور جوانی کا دور ہے مختصر وقت میں آپ نے جو نظام میں اصلاحات کی اس کی مثال نہیں ملتی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہد مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تدوین کی یہ بہت بڑا کام تھا جو انہوں نے کیا اور اس کی علاوہ باقی علم بھی آپ نے پھیلائے اور علماء کرام کو پھر عمومی طور پر سارا ان کا خوف ختم کر کے علماء کرام کو مواقع فراہم کیے تاکہ دین مدین کی خدمت ہو سکے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خدمت کے بعد پھر آپ کا جب وصال ہوا ون ون میں تو پھر یزید بن عبدالملک جو تھے وہ خلیفہ بنے اور وہ ون و فائیو تک رہے اور پھر حشام ون ٹوئنٹی فائیو تک ون و فائیو سے ون ٹوئنٹی فائیو تک حشام رہے اسی طرح ون تھرٹی ٹو تک بنو عمیہ کی خلافت رہی پھر اس کے بعد بنو عباس کی خلافت آئی بنو عباس میں سب سے پہلے یہ دوسری مسلم حکومت تھی تو اس میں ابو عباس صفاح پہلے خلیفہ تھے وہ ون تھرٹی ٹو سے ون تھرٹی سکس تک خلیفہ رہے پھر اس کے بعد ابو جعفر منصور آئے اور ابو جعفر منصور جو تھے وہ ون ففٹی ایٹ تک رہے اب اسی دورانی امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کا وصال ہوتا ہے کیونکہ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے وصال ون ففٹی کو ہوتا ہے اور خلیفہ ابو جعفر منصور ون ففٹی ایٹ تک ان کا وصال ہوتا ہے تو اس طرح سے امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ خلافہ کا دور بنو عمیہ اور بنو عباس دونوں ادوار امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے پائے ہیں اس کے بعد امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے جو باقی احوالیں ان کو تھوڑا سمجھتے ہیں کہ امام عظم علی فرحمت اللہ تعالیٰ بزارت خود آپ کی حسیت کیا تھی آپ تابعی تھے اور آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا دیگر صحابہ اکرام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے دیگر صحابہ اکرام کا بھی دیدار کیا لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ محدثین اکرام گئے ہیں جن میں علامہ بدر الدین عینی ہیں انہوں نے اس کو تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب مغانی الاخیار میں لکھا ہے جو اسماع و رجال پر کتاب ہے اس کے علاوہ خطیب بغدادی جو امام عظم علی فرحمت اللہ علیہ کے حق میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے انہوں نے بھی یہ کہا کہ امام عظم علی فرحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے انہوں نے راہ انس بن مالک انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کو دیکھا ان کے علاوہ جو جناب یوسف مزی ہیں تحزیب الکمال والے انہوں نے امام زہبی نے اور امام ابن حجر اسکلانی نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ امام عظم علی فرحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کو دیکھا ہے آپ اس حیثیت سے تابعی تھے اس کے علاوہ جو آپ کو عزاز حاصل تھا وہ یہ تھا کہ آپ فقہ حنفی کے بانی تھے اور فقہ حنفی کو پوری دنیا میں جو پھیلایا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ امام عظم علی فرحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے جو اجتہادات تھے اور جو فاہم و فراست تھا وہ ساری دنیا کو سامنے رکھ کر تھا آپ نے قرآن و سنت کا کبھی بھی دامن نہیں چھوڑا اسی سے اصول نکال کر پھر اس کو پھیلایا یہاں تک کہ اس وقت سے لے کر آج تک فقہ حنفی بقاعدہ طور پر ریاستوں کے قانون کے طور پر جانی جاتی رہی اور وہی امپلیمنٹ رہی فقہ حنفی کو ہی ریاستوں پر امپلیمنٹ کیا جاتا رہا امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کا جو بچپن گزرا اور جس طریقے سے آپ نے تحصیل علم کیا اس حوالے سے اختصار کے ساتھ آپ کو میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے بقاعدہ طور پر نائنٹی سکس کو علوم دنیا کے حصول کا آغاز کر دیا تھا اور ون و ٹو تک یعنی ایک سو دو تک آپ نے جو علوم دنیا حاصل کیے اس میں سے ابتدائی طور پر جو صرف و نحو تھی یعنی یہ علوم تھے جو عربی کے عربی گرامر کے علوم تھے وہ آپ نے سیکھے اس کے علاوہ آپ نے علم الکلام سیکھا لیکن ون و ٹو سے بقاعدہ طور پر آپ حضرت حماد بن عبی سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شگردی میں چلے گے اور حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے علوم فکح حاصل کیے اور اٹھارہ سال آپ نے حضرت حماد کی شگردی اختیار کی پھر جس وقت ون ٹو انٹی میں حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے تو اس وقت پھر آپ ان کی جانشینی ملی اور وہاں پر آپ نے فتوہ نویسی اور بقاعدہ طور پر تعلیم و تربیت کا احتمام آپ نے کیا مطلب یہ ہے کہ اٹھارہ سال تک حضرت امام عاظم ابو نیفر رحمت اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاذ جناب حماد سے تعلیم اصل کر رہے اور جس وقت حضرت حماد کا وصال ہوا امام عاظم ابو نیفر رحمت اللہ عنہ کی اس وقت تو عمر مبارک چالیس سال تھی چالیس سال کی عمر تک آپ پڑھتے رہے ہیں اور چونکہ آپ نے تاخیر کے ساتھ حصول علم کا آغاز کیا تھا کیونکہ آپ پہلے تجارت کیا کرتے تھے تو حضرت امام شاہ بھی رحمت اللہ عنہ جس وقت آپ کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا نوجوان تم کیا کرتے ہو تم تجارت کرتے ہو تو تم دین کیوں نہیں سیکھتے تھے امام عاظم ابو نیفر رحمت اللہ عنہ نے فرمایا پھر یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی اور میں علم دین کے حصول میں لگ پڑا تو امام عاظم ابو نیفر رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ نے اسے علم سیکھا اور پھر انہوں نے اس طریقے سے امام عاظم ابو نیفر رحمت اللہ عنہ کو تیار کیا اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایک حماد ہیں وہ آپ کے استاد ہے حماد بن ابی صلی اللہ عنہ اور ایک حماد آپ کے بیٹے ہیں حماد بن ابی حنیفر رحمت اللہ عنہ اور امام عاظم ابو نیفر رحمت اللہ عنہ نے جن جن لوگوں سے علم حاصل کیا ان میں حضرت علامہ بدر الدین اینی رحمت اللہ لہ مغانی الاخیار میں فرماتے ہیں کہ دو سو تابعین سے آپ نے حدیث سنی فقہ سنا علم حاصل کیا آپ نے دو سو تابعین سے اور آپ کے اسادزہ کی کل تعداد تقریباً چار ہزار تھی چار ہزار اسادزہ سے آپ نے یہ علم حاصل کیا اور یہ تعداد مختلف محدثین اکرام نے بتائی اس کے علاوہ جو آپ کے اسادزہ ہیں ان میں حضرت ابراہیم نخی ہیں اور حضرت اکرمہ مولا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کے علاوہ حضرت قطادہ ہیں زید بن علی ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ شخصیات ہیں جن سے آپ نے علم دین حاصل کیا اس کے بعد امام عظم ابو نفر رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے جو اس علم کو پنچایا اور آپ کے جو تلامزہ تھے ان میں حضرت حماد تھے اور قاضی ابو یوسف تھے جو تین سال تک قاضی القزاد چیف جسٹس نے ہے اسلامی حکومت کے پھر اس کے بعد ایک روایت کے مطابق امام محمد بن الحسن الشہبانی بھی قاضی رہے اور امام محمد بن الحسن الشہبانی بھی آپ کے تلامزہ میں سے تھے امام زفر حسن بن زیاد ابو عساق فزاری مکی بن ابراہیم جو صحیح بخاری اور دیکر کتب کے ان کے راوی بھی ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شیوخ میں سے بھی آتے ہیں تو مکی بن ابراہیم تھے تو یہ وہ شخصیات تھی جو نے امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے بقاعدہ طور پر علم حاصل کیا تھا امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جو طرز تھا اسلوب تھا طریقہ کار تھا پڑھانے کا وہ یہ تھا کہ آپ پہلے تو اپنے تلامزہ کو تیار کرتے بقاعدہ طور پر ان کو پڑھاتے پھر اس کے بعد جو آپ نے ورک کیا وہ ایک بقاعدہ طور پر مجلس قانون آپ نے بنائی شہری مجلس جس کے چالیس میمبر تھے وہ کبھی کم ہو جائے کرتے تھے کبھی زیادہ ہو جائے کرتے تھے مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ چالیس میں بندہ رک جائے وہ کبھی تھرٹی بھی ہو جاتے تھرٹی فائیو بھی ہو جاتے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو جو جس کو کوئی کبھی مجبوری ہوتی تھی وہ اپنی مجبوری میں چلے جائے کرتے تھے تو اس طریقے سے رہتے ہیں امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی وہ مجلس قانون شرح تھی جس میں آپ نے بقاعدہ طور پر فکحانفی کو ترتیب دیا مسائل بتائے اور آپ اس کمیٹی میں ایک مسئلہ بتاتے تو کبھی ایک دن بحث ہوتی کبھی ایک ہفتہ اور کبھی پورا پورا مہینہ اس میں بحث ہوا کرتی تھی تو امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے پانچ لاکھ مسائل قرآن و سنت سے اخذ کیے اور یہ آپ کا امت مسلمہ پر احسان ہے اور حضرت امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب بھی دینی مسائل کو آخذ کرتے اور آپ اس تنبات فرماتے تو آپ کا جو میتھڈ تھا جو میتھڈالوجی امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی کمال کی آپ خود جو اپنی میتھڈالوج تھی اس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے بِکِتَابِ اللَّهِ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنا ہی منہج و اسلوب خود ہی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں کوئی بھی بات کتاب اللہ سے سب سے پہلے تلاش کرتا ہوں اگر مجھے وہاں سے نہ ملے فَبِسُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ تو پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کو تلاش کرتا ہوں اگر پھر وہاں سے بھی میں نہ پاؤں تو پھر میں صحابہ اکرام کی اخوال کو لیتا ہوں پھر اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں ان کے کول سے باہر نہیں نکلتا اور کسی اور کول کی طرف نہیں جاتا پھر کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں جب معاملہ ان شخصیات تک آتا ہے تابعین تک ابراہیم نخی تک آتا ہے عامر شعبی تک آتا ہے جب محمد بن سرین تک آتا ہے عطا تک آتا ہے تو پھر کیا کرتا ہوں اجتا ہی دو کم اجتا ہی دو پھر میں بھی اسی طرح اجتہات کرتا ہوں جس طرح یہ شخصیات اجتہات کرتے ہیں یعنی پھر میں تابعین کے کول کی طرف جانے کی بجائے میں خود پھر اجتہات کرتا ہوں تو امام عظم علیفہ رحمت اللہ تعالی اس طرح سے قرآن و سنت و رقوال صحابہ سے اجتہات کیا کرتے تھے یہاں پہ ایک بڑی ضروری بات ارز کرنا چاہتا ہوں بعض لوگ کہتے ہیں امام عظم علیفہ رحمت اللہ تعالی تو رائے کو نافذ کرنے والے تھے رائے کو قائم کرنے والے تھے ان کو سوچنا چاہیے اس بات میں ذرا غور فکر کرنا چاہیے کہ وہ کیسے اپنی رائے کو مسلط کر سکتے ہیں کوئی بھی جب بندہ رائے دیتا ہے تو رائے مسلط کرنے کے لیے تو نہیں دیتا وہ تو رائے دیتا ہے آگے معاشرہ اس کو اڈابت کرتا ہے اور آپ نے بتایا بھی ہے کہ میں نے جو کچھ بات بتائی ہے وہ میں قرآن و سنت سے اور صحابہ اکرام کے اقوال سے اخذ کر کے بتائی اور پھر آپ خود بھی یہ فرماتے ہیں کہ جب میرے قیاس کے مقابلے میں حدیث زعیف بھی آ جائے تو تم اس پر عمل کرو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام عظم علیفہ رحمت اللہ علیہ اپنی رائے کو ٹھونسنا چاہتے ہیں یہ تو وہ معاشرہ تھا وہ لوگ تھے اور آج تک کیسے ہی ہے کہ اس فقہ حنفی اور امام عظم علیفہ رحمت اللہ علیہ کہ اجتحادات کی وسط کی بنیاد پر آج تک اس کو قبول کیا جا رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حکومتیں بھی اگر وہ رائے کسی کام کی نہ ہوتی یا رائے کا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ نہ ہوتا تو حکومتیں کیسے اس کو اکسپٹ کرتی امام عظم علیفہ رحمت اللہ علیہ کی جو فقہ ہے اس کا یہ خاصہ ہے کہ اس کو مجلس شورا نے اسٹیبلش کیا ہے مجلس شورا نے اس کو تیار کیا ہے اور امام عظم علیفہ رحمت اللہ علیہ جو سوچتے تھے اس کو ان لوگوں کے سامنے رکھ دیتے پھر وہ کبھی تو اختلاف کرتے تھے کبھی اتفاق کرتے تھے تو یہ فقہنفی کی اتھنٹی سٹی ہے کہ اتنے لوگوں نے اس فقہن اور اتنی عقلوں نے اور اتنے مجتہدین نے مل کر اس کو تیار کیا ہے امام عظم علیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمات اتنی زیادہ ہیں جو ابھی تک دیکھیں اتنا عرصہ گزر چکا ہے امام عظم علیفہ رحمت اللہ علیہ کو اور آپ کی اس مجلس شورا کو لیکن آج تک بھی اسی طرح ہی وہ فقہنفی پوری دنیا پر ایک راج کر رہی ہے اور اسی طریقے سے اس کے مسائل کے مطابق کا حکومتیں اس کو ایڈاب کرتی جاری ہیں امام عظم علیفہ رحمت اللہ علیہ کی علمی خدمات اور ان علمی خدمات کے ساتھ ساتھ یہ بات سہن میں رکھیں کہ آپ زہد و تقوی والے تھے حضرت امام عظم علیفہ رحمت اللہ علیہ آپ بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے یہاں تک کہ قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام عظم علیفہ رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے اور میں ان کے ساتھ تھا تو پاس ایک شخص آپ کو دیکھ رہا تھا تو دیکھ کر کہتا ہے یہ ابو حنیفہ ہیں جو ساری ساری رات کو سوتے نہیں اور ان کو رات کو سوتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امام عظم علیفہ تھے اور دیگر محادث انہیں کرام فرماتے ہیں کہ امام عظم رات کو ایک رکت میں پورا قرآن پا ختم کر لیا کرتے تھے یہ آپ کا زہب دو تقوی اور ورہ اس کے علاوہ آپ کی بہت زیادہ کرامات ہے اور کرامات پر میرا الگ ایک بیان موجود ہے امام عظم رحمت اللہ علیہ کی کرامات پر تو یہ امام عظم رحمت اللہ علیہ کا علمی اور تقوی کی بنیاد پر جو ایک تعارف تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا چند ایک چیزیں آپ کی کہ آپ کا جو خلیہ مبارکہ تھا وہ کس طرح کا تھا آپ انتہائی خوبصورت تھے اچھی گفتگو فرماتے تھے میٹھی زبان تھی اور خوشبو لگا کے رکھا کرتے تھے محتر ممبر رہا کرتے تھے اس کے علاوہ آپ سوٹر گھوٹر رہتے تھے اچھے اچھے جوڑے پہننا اچھے سوٹ پہننا اچھا لباس پہننا یہ امام عظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا خاصہ تھا ون ففٹی ہجری ایک سو پچاس ہجری کو امام عظم رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا اور جناب حسن بن امارہ نے آپ کو غسل دیا اور آپ کے بیٹے حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے نمازیں جنازہ پڑھائے اور مسجد ابو حنیفہ میں آپ کی تدفین ہوئی نہیں امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عظیم و شان زندگی جس کی مثال بہت کم ملتی ہے آپ نے اس طریقے سے علمی اعتبار سے اور اللہ کی عبادت میں اور خدمت دین میں اشارت اسلام میں آپ نے اپنی زندگی گزاری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں مزید رفاتیں عطا فرمائے اور ہمیں اسے خصوصی فیضان نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وصل اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وعالی وصفی وارکو محمد وصفی وارکو